اگر تجھے جیت نصیب ہو یا ہار نصیب ہو اگر تُو گر جائے میرے بچے اگر اس رستے میں غیرت کے اس سفر میں غیرت اور عزت کے اور میار کے اس سفر میں اگر میرے بچے میرے قوم کے بچے میرا خون میرے لان جو بیٹھے ہیں یہاں میری بہنیں بیٹھیں ہیں میرے بزرگ بیٹھیں ہیں بیٹا اگر تُو کل گر جائیں گر گئی اگر یا اگر تُو پہنچ گیا گئی بیٹا زرف کا دامن نہ چھوڑی اگر جیت گیا تو شیخی نہ بغیری تکبر نہ کری ڈینگے مت ماری فخر نہ کری کبھی اس کے اوپر تیری شان ہونی چاہیے کہ جنس دن تجھے جیت کوئی اثر ہو تیرا سر چھکا ہونا چاہیے وہ آیت بھی وہ ان کی ساری تیرے کردار ہونا چاہیے تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ تیرے یہاں تک پہنچنے کے اندر تیرے استادوں کی یہ گرم گرم تقریریں تھی تجھے ان لوگوں کو کریڈٹ دینا ہے جو تجھے ماں تک پہنچانے میں ذمہ دار تھے بیٹا تو کسی سے یہ نہ کہی کہ میں یہاں تک پہنچا تُو نہیں پہنچا بیٹا تیرے ساتھ ایک کون پہنچی ہے ماں تک تو لوگوں کے ان کے حصے کی میند کا حق ضرور ادا کریں کبھی کسی کے حق پہ ڈاگا مد ماری اس جیت کے اوپر کبھی فخر کا دامن نہ اپنائیں ہمیشہ یہ کہیں اللہ نے میں نو دلتا ہے گیا اللہ دلتا ہے گیا میں نو میں نے کچھ نہیں بنایا بیٹا آج سی انکساری رکھی اس میار پہ ضرف اور کلیجہ ہونا چاہیے اس وقت بیٹا اپنے دشمنوں کو اس انچائی پہ وہ میار دیں وہ عزت دیں کلیجے سے لگائیں اپنے دشمنوں کو انہیں محسوس ہونا چاہیے وہ کتنے چھوٹے ہیں اور تو کتنا بڑا ہے تُو نے اپنے سینے دینے ہیں کارٹ کارٹ کے لوگوں کو اور اپنے دشمنوں کو تو اپنا خون اپنے ہاتھوں سے پلائیں اپنا خون تاکہ ان کے ایوانوں کے اندر بھی شرمندگی کے دور ہوں کہ ہم نے کسی چوہے سے مقابلہ نہیں کیا ہم نے مسلمانوں کے پیٹوں کے اندر سے شیر پیدا ہوتے بھی دیکھے تو بیٹا تجھے ضرفہ بنانا ہے اور اگر تُو ہار گئی اور آسمان کا فیصلہ تیرے خلاف چلا گیا زندگی میں تیرے پیک ٹوٹ جائیں بیٹا کسی دیں اور تیری سلطنوں تیرے ہاتھوں سے چھن جائے یہ حسن یہ جمال یہ کمان تیری املیوں سے نکل جائے اور تُو اپنے سائے کے ساتھ بھی نہ ہو تنہا کھلا ہو تب بھی ضرف رکھی پتر ایک بڑا آدمی اس کی جیت اور ہار روگ نہیں وہ ڈیفائن کرتا ہے اپنی ہار اور چیز اگر ظاہری اصباب چھن بھی گئے تو کیا ہوا اگر تُو کھلا ہے مقام کھلا ہے مزاج کھلا ہے حیثیتیں کھڑی ہیں اور اوناتیں کھڑی اگر تُو کھلا ہے گبرائی نہیں ضرف رکھی اپنا اپنے دشمنوں کو اپنے مخالفین کو وہ مسکرہت دیں جو ان کی جیت کا مدہ کرکرا کر دیں اپنے دشمنوں کو وہ مسکرہت دیں پتر جو ان کی جیت کا مدہ کرکرا کر دیں تیرے گوشت پہ جو وہ کھانا کھائیں گے وہ گوشت کرکرا کر دیں کھٹا کر دیں اپنی مسکرات کے ساتھ کہ تُو مجھے اب بھی نہیں مار سکا میں وہ نظریہ ہوں میں وہ سوچ ہوں جو سور بروج کے مطابق دکیانوس کے باہشان جب پوری قوم جلا دیں تو ظاہری لحاظ سے مسلمان پسند کر دیں گئے ان خندگوں پہ جلا دیں گئے گوشت سور بروج لیکن جسم جل گیا رومیں اڑ گئیں اللہ نے اس کو ہار نہیں کہا اللہ نے کہا ظاہلک الفاؤد القبیر it is not a success it is indeed a great success کیونکہ ان کا فلسفہ رہ گیا دنیا کے اندر بیٹا اگر تُو ہار کبھی لوگوں کے دیو میں زندہ ہے تُو پھر بھی جیت گیا زندگی ایسے جی زندگی ایسے جی بیٹا کلم یا تیرے حد میں لکھے یا کلم تیرے رد میں لکھے کلم تجھے ignore نہ کر سکے بیٹا اتنی بڑی کنیا تُو نے زندگی کلم تیرے حد میں لکھے یا تیرے رد میں لکھے اتنی بڑی زندگی بنائیں تُو یہ اپنی آنکھوں سے دنیا کو یہ احساس دلائیں کہ میں تمہارے کلیجوں میں سے میں تمہارے کلیجوں میں سے تمہارا جگر نکال کے کھا جاؤں گا انشاءاللہ تو بولیں یہ ہوایں وہ شیطان نے کسی شیطان نے کسی جنگی قائد کے کان میں کہا بی بیر اور دستور طوفانوں سے ڈر کے رہنا اس لیڈر نے کہا میں ہی طوفان ہوں میں کس طوفان سے ڈروں زندگی میں ایک طوفان بن بیٹا اپنے اخلاقیت کا ایک مزاج بن بیٹا لوگوں کے اندر اپنی ویلیوز کا ایک چھلاب بن بیٹا اور زندگی میں اپنے میار سے گریوی حرکت کبھی نہ کریں کبھی چھوٹا پر نہ دکھائیں جیت اور ہار میں کبھی اس ذاتیے سے گریوی حرکت نہ کریں کہ ہمارے سر بھی جگچانس ٹائم اور اگر کسی نے میں گر جاؤں بیٹا تو میرا ہی درس مجھے آ کے سنائیں کہ استاج جی آپ نے یہ الفاظ کہتے ہیں آج آپ کہتے ہیں اپنے میار سے گر گئیں بیٹا ٹوٹوں گوں کو سہارا دیں تیری زندگی ٹوٹوں گوں کو سہارا ہو تیرے الفاظ سے ایک قوم جاتی ہو رہو اور ایک قوم سوتی ہو تیرے الفاظ سے تیرے الفاظ اور تیری زندگی کے طرح سے دشمن بھی جیتے ہوں تیری وجہ سے لوگوں کو دشمنیوں کا بھی ایسا مداز بکشیں کہ تاریخ کے دریاؤں کو اپنا روپ پدر نہ پڑ جائے کہ کیا دشمن دیا ہے اللہ نے ہمیں ایسا دشمن بنی لوگوں کا اگر تس سے کوئی ٹکرانے آئے کہ وہ یاد رکھیں اور ان کی نسلیں یاد رکھیں کہ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے بنا دی جنہیں وسپسوں نے گھرا دیا وہ قدم قدم پر بھی�도 ہیں یقین رکھی اپنی زندگی پر اللہ پر یقین رکھی یہ سب بدلے گا تیرے حالات بدلیں گے اس غربت کو وہ خنان نصیب ہو گئے یقین رکھی پتر غلط رستہ اختیار نہ کر ہی اپنی منظر تک پہنچنے جیت کی ڈیفنیشن ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچنا قتل نہیں ہے جیت کی ڈیفنیشن ایک مقام سے دوسرے مقام تک لوگوں کے حق مارے بغیر پہنچنا ہے یہ کیا تیری جیت ہوگی بیٹا کہ تُو سلطنہ پہ تو بنا گیا مگر جرم کی لمبی فیرد گرن کر گیا دنیا لوگوں کے حق نہ ماری پتر اپنے ماں باپ کا حق نہ ماری اپنے اسادزہ کا حق نہ ماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان راتوں کو یاد رکھی میرے نبی کی ان راتوں کو یاد رکھی پتر جب وہ تن تنہا ان وادیوں میں اکیلہ تھا کسی زمانوں میں جب دنیا نہیں جانتی تھی کہ کائنات کا اس سے بڑا شہدار نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد آسکتا ہے گوی انہیں خود بھی اس ٹائن پر کہ انہوں کو خود کیا عالم ہوگا کہ دنیا کو ایک آفتاب میں روشنی دکھانی تھی اس آفتاب کو بھی ابھی کیا اس ٹائن پر اس کے حالات اور مائنسٹ ہو چالیس سال میرا نبی ان تنہائیوں میں اکیلہ مکہ میں تھا ان گربتوں میں انہوں نے بکریاں چرائیں میرے نبی کی تنہائیوں کی عزت کری پتر میرے نبی کے تائز کے ان پتھروں کی لاج رکھی کہ جب کرائے کے ٹٹووں کو ہائر کر کے انہوں نے پتھر مار کے میرے نبی کا مقدس بھول بھا لیا بیٹا ایک زرفالی قوم ابھی بزرگوں کی قربعانیوں کو اپنے بیرودلے نہیں رونتی قلعے میں رکھتی ہے اس کو قیرت بنا کر اور موں سے گلے نہ کری پالنا سیکھ اپنے غصے کو پالنا سیکھ اپنے درد کو پالنا سیکھ اپنے قلعے کے اندر کو کنٹین کرنا سیکھ لوگوں کی ہلکی پھلکی فسلی پھسلی باتوں کے آگے اپنے اندر کہاں پناھ niece دی لوگوں کے آگے اپنے اندھا کہاں بھرینہ نہ کریں اندھا رکھی کسی سے اپنا آپ شیئر نہ کریں اور اگر وہ بھی شیئر کرنا ہے تو بیٹا اللہ کے سامنے کریں